جی علی بھئی نیکس کوسچن ہے کہ علی بھئی میرا سوال یہ ہے کہ ہنفی جو وطر میں دعا قنوط پڑھتے ہیں کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے قنوط نازلہ کے طور پر تو ثابت ہے سنکبرہ البعی حکیم ہے آلموس ملتے جنتے الفاظ کے ساتھ قنوط وطر کے لیے یہ دعا نہیں ہے قنوط وطر کی دعا وہ ہے جو جامع ترمزی میں ابودعود میں ابن ماجہ میں ہے جو حسن ابن علی رضی اللہ عنہما علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی اللہم مہدینی فی منہدیت وعافینی فی منعافیت یہ جو دعا ہے اللہم انہا نستعینوکا ونستغفیروکا یہ قنوط نازلہ کی دعا ہے یہ عشاء کے وطروں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جب کافروں پر بدعا کی جائے گی اس میں پڑھنے کے لیے البتہ اگر عشاء کے وطر اور کافروں پر بدعا جمع کر لی جائے یہ بھی جائز ہے جو ظالم کافر ہیں ہرمین میں عموماً وطروں میں یہ دعائیں کروائی جاتی ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کر سکتے ہیں اور یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر کے وہ وطر کی نماز میں بھی قنوط نازلہ پڑھ لیا کرتے تھے اور جب وطر کی نماز میں آپ قنوط نازلہ پڑھیں گے تو پھر آپ رکوع کے بعد بھی قنوط کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف قنوطیں وطر کریں گے تو بخاری میں حدیث ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے کہا کہ نمیل اسلام رکوع کے بعد کرتے تھے وہ صرف قنوط نازلہ تھی جو عشاء کے وطر کی قنوط ہے وہ رکوع سے پہلے ہوگی باقی مسئلہ نمبر 130 میرا وطر کی اوپر آپ تفصیلی دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ معاملات کلیر ہو جائیں گے جیازہ اس میں اہل حدیث کے لیے بھی پھکی ہے وہ زیادہ تر وہی قنوطیں وطر کے اندر قنوطیں نازلہ کر رہے ہوتے ہیں تو نمیل اسلام کی کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی وطر کے اندر قنوطیں نازلہ پڑی ہو یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے لہذا ہم یہ اہل حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع جو ہے وہ حجت ہے چاہے نمیل اسلام سے وہ چیز ثابت ہو یا نہ ہو ایون انڈویجوال صحابی کی رائے بھی حجت ہوگی بشرتے کے باقی صحابہ کا اس میں اختلاف نہ ملتا ہو صحابہ اہل بیعت ہمارے لئے حجت ہیں جب تک کہ اختلاف نہ آ جائے نبیل اسلام سے ان کی بات ٹکرانا اس وقت مانا جائے گا جب ان کے زمانے کے لوگ کہیں گے کہ یہ بات ٹکرانا رہی ہے ادرالیز وہ ٹکرانا نہیں ہوگا وہ اس حدیث کا فاہم ہو ایک تفصیل طلب چیز ہے میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر اس کے پر ڈسکیشن کی ہوئی نیکس جی علی ویڈی اگلا سوال ہے جیسے کہ اصحابی آبِ کوسر والی حدیث بیان کی جاتی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب صحابہ جنت میں ہی جائیں گے جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ کہ مجھے بھی سوال آئی دو الگ چیزوں کو آپ کر رہے ہیں اصحابی اصحابی جنت کا فیصلہ آپ بعد میں کریں سوال آپ کا کلیر ہی نہیں مرے بھائی آپ نے سوال کیا ہے کہ اصحابی والی حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس حدیث سے یہ مطلب تو نہیں نکلتا جو آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ سوال آپ کا واضح نہیں ہے گرچہ میں اس کو واضح کر سکتا ہوں لیکن چونکہ یہ سینسٹیو ٹاپک ہے اس لئے جب تک آپ اس کا مدہ اپنے گلے میں نہیں ڈالیں گے میں اس کا جواب نہیں دوں گا ویسے آل ایڈی میں نے اس کے پر ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے مسئلہ نمبر نائنٹی سکس عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ ایچڈی ریکارڈنگ میں میں نے ریسنڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی ایک غالی رابضی کے جواب میں رسول اللہ کا قاتل کون اس میں میں نے منافقین کے حوالے سے بارہ منافقین کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے یہ حضر کوسر پہ کون سے اصحاب لائے جائیں گے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے یہ کون سے تھے جو حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت ابو بکر کون کے غلاب قتال کرنا پڑا یہ ساری تفصیلات اس میں میں نے بتائی ہے نیکسٹ 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 کسچن ہماری بین کی طرف سے وہ پوچھتی ہیں کہ میرے خاندان والے سنی ہیں اور وہ لوگ شیخ صدو کی نیاز دیتے ہیں تو ایسے میں کیا کروں ایسے میں کیا کروں یہ کون ہے نہیں شیخ صدو میں تو نہیں جانتا ایک کو توسید حضرت ابو سکھ تاہیے لکھایا نہیں علی بھائی کوئی شیر بغیرہ ہے پیر ہے نا اگر اللہ کے نام کی نیاز ہے نا ان کی سواب کے لیے دیتے ہیں تو کھانا تو لال ہوگا وہ عمل بیدد ہوگا اگر وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کی نہیں ہے تو وہ سب کے نزدیک حرام ہے برلویوں کے بھی دوبندی بھی ایل ادیز بھی شیعہ بھی نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ کسچن ہے کہ اللہ نے منافقین کے خلاف جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا اس لیے کہ قانونوں مسلمان تھے چونکہ قانونوں مسلمان تھے ویسے آیا ہے قرآن میں سورہ تحریم میں بھی آیا ہے کہ اے نبی ان سے جہاد کریں منافقین لیکن وہ جہاد جو ہے وہ قتال کے معنیوں میں نہیں ہیں بلکہ ان کے خلاف آپ نے ان کی پلاننگز کو ناکام کرنا ہے یہ تو واقعی ٹھیک ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ عبداللہ بن عبئی کے قتل کی اجازت مانگی تھی عزت عمر نے نبیل اسلام نے کہا چھوڑ دو لو کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو قتل کرواتا ہے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے کسی کے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہے حالانکہ نبیل اسلام کو عبئی کی تحیل سے پتا تھا یہ اندر سے کافر ہیں آپ نے احترام اس لیے کیا کہ یہ دروازہ نہ کھول جائے کہ کل کو کوئی شخص کسی کو منافق ڈکلیئر کر کے کہ اس نے اوبر اوپر سے کلمہ پڑا ہے اندر سے ایک کافر ہے تو قتل نہ کرنا شروع کرتے یہ اتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس کہ نبیل اسلام نے منافقین کو قتل نہیں کروایا ادروائز بریلویوں نے سارے الہدیس مروا دینے تھے وہ کہتے ہیں یہ اسی منافق ذلخ ویسرات تمیمی کی اولاد ہیں جس کی گھنیدھاڑی بخاری میں آئے نا آنکھیں دزیبی اور آدھی پندلی تک تھی تابت اور ایل ایس بریلیوں کہتے ہیں کہ یہ مشرقین عرب سے بھی بہتر ہیں ٹھیک ہے سنی شیعہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ جو ہے وہ صحابہ کے گستاق ہیں اور شیعہ سنیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ اہل بیت کے گستاق ہیں اس کا تو انڈی کو نہیں ہونا تھا سب ایک دوسرے کو منافق سمجھتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے نبی نے امت پہ احسان کیا کہ منافقین کو قتل نہیں کروایا ورنہ منافقیت کے نام کے اوپری معاملات کو سب نے لے کے چلنا تھا ہم یہ کہتے ہیں جو زیری کلمہ پڑھتے ہیں آپ اس کے کلمہ کا اترام کریں مسلمانے جب تک کہ ضروریات دین کا انکار نہ کرتے جسے رہا قادیانیوں نے ختم نبوت کا انکار کیا وہ ضروریات دین کا انکار کیا اہل سنت سے ایک گروہ نکلا رہا ہے لیکن کافر ہے شیعہ سے ایک گروہ نکلا ہے نوسیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا حضرت علی کو انہوں نے خدا کہنا شروع کر دیا اور شیعہ خود بھی ان کو کافر سمجھتے ہیں بیسک قرآن اور اللہ کی توحید نبی الاسلام کی ختم نبوت اور عقید آخرت یہ بیسک جو موٹے موٹے اقاعد ہے اس میں جو بھی بلندر کرے گا تو وہ داہر اسلام سے خارج ہے یہ منافقین تو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہیں کہ منافقین تو جماع سے نماز پڑھتے تھے ایون کوئی بیمار ہوتا تھا مسلمانوں میں سے بھی وہ بھی جماع سے نماز پڑھتا تھا کئی لوگوں سے منافق نہ سمجھیں تو آپ مجھے بتائیں ایسی صورتحال میں فرق کیسے کیا جا سکتا تھا نبی الاسلام کی وفاد کے بعد تو مسئیبت کھڑی ہو جانی تھی کوئی دل کے فیصلہ کر نہیں سکتا اس لیے بخاری میں حدیث حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے پہلے ہم وحی کی تائید کی وجہ سے لوگوں کے دل پہ بھی حکم لگایا رکھتے تھے نبی الاسلام کو اللہ بتا دیتا تھا اب حضور کی وفاد کے بعد ہم لوگوں کے ظاہری عمال کے اوپر فتوہ لگائیں گے ہمیں نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا دل کا معملہ اللہ کے سکر جو ظاہری عمال ہیں اس کی پر فتوہ اچھے عمال ہیں مزلما نہیں سمجھیں گے پاکستان میں کینٹ ایریا کے اندر کئی مفتی نہیں پکڑے گئے پندرہ بیس بیس سال سے امامت کروا رہے تھے اور بعد میں جب پکڑے گئے راہ کے ایجنٹ نکلے خطنیں بھی نہیں ہوئے ہوئے تھے اسی پر میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو مولوی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں قرآن دیز ڈیکٹ نہ پڑھو تم گمراہ ہو جاؤ گے وہ نبی الاسلام کی تعلیمات کا اس طرح سے مزاق اڑا رہے ہیں ان کے خطنیں چیک کریں ہو سکتا ہے ہی راہ کے ایجنٹ ہی نہ ہو تو اس پہ پھر میرے کلیپ انہوں نے کاٹھے کہ جناب وہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے بزرگوں کے خطنیں چیک کرو کتنی ولگر بات کر رہا ہے تو یہ اس کانٹیکس میں دیکھیں یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے پاکستان میں تو خطنیں چیک کرنے کے بعد ایجنٹ پکڑے گئے ہیں نا اور کینٹ ایریا میں زیادہ دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں تو پتہ نہیں ان دیوبندیوں کے مفتیوں کے اگینسٹ جب لوگ ان کو کسی معاملے میں ٹوکتے ہوں گے تو کتنے لوگوں نے لڑائیاں لیئے ہوگی کہ یہ آپ حضرت صاحب کے بارے پر بول رہے ہیں حضرت صاحب دے خدرے میں نہیں ہوئے باندھ رہے ہیں تو پھر میں اورپا سے ٹور پڑھوں گا نیکسٹ جی علی بھئی اگلا سوال ہے اگر بچہ ازان کی ضد کرے تو کیا وہ ازان دے سکتا ہے اگر کوئی حدیث ہے تو اس سوالے میں بتایا عدیث تو یہ چاہیے آپ کو کہ بچہ ازان نہیں دے سکتا بچے کے ازان دینے کے لیے کوئی آپ کو عدیث نہیں چاہیے بچہ اور امامت بھی کروا سکتا ہے جی معاذ ابن جبل کی عمر چھ سال تھی جب وہ امامت کروایا کرتے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نبیل اسلام کے بیچے نماز پڑھتا پھر میں صاحبہ کی جا کے اپنے گاؤں ایریا میں جو نیو مسلم تھے ان کی امامت کروایا کرتا تھا تو نماز پڑھنے کا کوئی دس سال میں بھی نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ جب ایک بچے کو دس سال کی عمر میں نماز اس کی عمر فرض ہے اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے تو ظاہر اسے آتی ہوگی تو وہ امامت بھی کر سکتے قرآن اگر اچھا جانتا ہے یہ شرط ہے قرآن اچھا جانتا ہو پاکی پلیدی کا دیان رکھتا ہو یہ کہنا کہ بالک بندے کے پیچھے نبالک کی نماز ہوگی نبالک ہے پیچھے بالک ہی نہیں ہوگی تو یہ ان کے فتح ہیں دلیل تو انہوں نے پیش کرنی ہے عجیب لوگ ہیں مسئلہ خود کھڑا کرتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں تم دلیل لے کے آؤ دلیل تو آپ نے لے کے آنی ہے تو ازان کیوں نہیں دے سکتا اگر ٹھیک آتی ہے اس ازان تو دے اس کا بڑا سان طریقہ ہے امام مسجد کی مٹھی گرم کر دیں نظرانہ شیر نہیں دیں ان کو موزن کو بھی دیں انشاءاللہ وہ خود بچے کو دیں گے آپ دیکھیں امیر بچوں امیر لوگوں کا بچہ اگر مسجد میں پشاپ کر لے اسے کوئی ڈاٹتا نہیں ہے بلکہ اٹھا کہتے ہیں ٹھیک ہے بچہ پشاپ روکڑا نہیں چاہیتا اور غریب کا بچہ کرتے ہیں تو اسے مارتے بھی ہیں یہ آپ فرق دیکھ لیں نیکس جی علی بی اگلا سوال ہے کہ بی بی آئیشہ کے قاتل کا نام بتا دیں اور قتل کیسے ہوا یہ بھی بتا دیں حضرت معاویہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے بعض لوگوں نے جالی جھوٹی روایتیں اس کے پر میری پوری ویڈیو ہے دو میلین تک آلموسٹ پہنچ چکی ہے سیدہ آئیشہ کا قاتل کون اس میں میں نے بہت کچھ بتایا ہے حضرت آئیشہ جو ہیں وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئی ہیں نبیل سلام کے بعد سنتالیس سال تک زندہ رہی ہیں حضرت ابو ریڈا نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے پبلیکلی ہزاروں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی ہے یہ جو حضرت معاویہ پہ جھوٹا اعظام لگایا گیا کہ انہوں نے ان کے لیے گڑا کو دعا کے ان کو مروایا یہ غالی رافزیوں نے مشہور کیا کوئی اس کے بارے میں روایت موجود نہیں بالکل جھوٹ ہے یہ نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ کوئسچن ہے کہ میری تین بیٹیاں ہیں میں اپنے گھر میں وائف اور بیٹیوں کے ساتھ کس طرح جماعت کروا سکتا ہوں پلیس طریقہ بتا دیں پہلی تو بات ہے گھر میں آپ تب جماعت کروائیں گے جب آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پہ مسجد بہت دور ہے مرک نے تو مسجد میں ہی جا کے پڑھنی ہے یا کبھی آپ لیٹ ہو گئے یہ آپ ذرا ذہن میں رکھئے گا یہ پہلو آپ سے اوورلوک ہونے تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلی صف میں بچیاں ہوں گی اور دوسری صف میں بیوی آپ کی کھڑی ہوگی بچوں کی صف سب سے پہلے مردوں کی صف ہوتی ہے اس کے بعد بچوں کی ہوتی ہے اور آخر میں عورتوں کی صف ہوتی ہے یہ جو صحیح بہاری میں تنفیب آئی ہے تو آپ کے کیس میں بچوں کو آپ جو ہے نا وہ اپنے پیچھے کھڑا کریں گے اور آپ کی وائف جو ہے نا اس کے بیچے کھڑے ہوں گے اگر بہت چھوٹے بچے ہیں اگر سمیدار بچے ہیں تو آپ کے بچیاں اور بیوی ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے لیکن اگر اب اس کیس میں تین بیٹی ہیں اگر بیٹا ہوتا نا تو وہ پھر ہم پہلی صف کی بات کرتے ہیں اب تینوں بیٹی ہیں تو ایک صف میں ماں کے ساتھ کھڑا کریں پیچھے کھڑا کریں اور اکیلے بھی اگر جمال کرانی بیوی کے ساتھ ساتھ آپ کے کوئی نہیں کھڑا ہوگا پیچھے ہی کھڑی ہو نیکسٹ جی علی بھائی اگرہ سوال ہے مسند احمد مقتار سکفی کے قضاب ہونے کی ضیل ہے آپ کی کیا رہے ہیں ہمارا اقتلاب یہ ہے کہ قضاب تو خیر بہت بہت لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے جھوٹ بولیں میں پھر اور طرف چلا جاؤں گا یہ ان کا دعویہ ہے کہ دعویہ نبوت کی ہے اس میں کام موجود ہے کہ اس نے دعویہ نبوت کی ہے یہ بالکل موجود نہیں ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ سنکبرہ البعی حقی میں موجود ہے کہ حضر عبداللہ بن عمر خوشبیہ کے بیچے نماز پڑھ لیتے تھے خوشبیہ مختار سکفی کی وارٹی کو کہتے تھے اور خوارج کے بیچے بھی پڑھتے تھے ان کی تقفیر نہیں کرتے تھے اگر دعویہ نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر ان کی تقفیر کرتے ہیں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کوئی ان امبیگویس چیز موجود نہیں ہے جھوڑ بولے ہیں وہ پھر بات اور طرف چلی جائے گی نیکس جی علی بھائی نیکس قویشن علی بھائی کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ حب کو وہی کیوں آتی تھی اس لیے کہ وہ ایک پیغمبر کی والدہ تھی حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھی وہی آئی ہے اس میں میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے سکس بی مسئلہ خوابوں سے متعلق کشف اور الہام سے متعلق فرقوارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ اگلی امتوں میں ہوتا تھا اس امت میں یہ بھی بہن ہو گیا اور وہ اگلی امتوں میں بھی جو سپیسیفکلی بڑے دو کیسز قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں سیدہ مریم کا ہوا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے بارے میں اللہ تعالی نے ان کے دل کو تھامنے کے لیے ان کو ظاہر ہے بہت بڑا ڈسین ان سے لینا تھا کہ بچے کو انہوں نے بہادیہ دریا کی موجوں کے اوپر چھوٹا ڈسین تھا جب تک اللہ تعالی کا دل مضبوط نہ کرتا جو قرآن میں سورہ قصص کے اندر سورہ تاہ کے اندر تفصیلات آئی ہیں اور سیدہ مریم کو تو جبریل اللہ علیہ السلام انسانی شکل میں ہے کہ تیرے سے بچہ ہوگا جسے ہم جہانوالوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں تو دونوں کو پیغمبروں کی نسبت کی وجہ سے اس چیز سے گزرنا پڑا ہمارے نبی علیہ السلام کی والدہ کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی البتہ ان کو خواب دکھایا گیا مسرد آمد میں حدیث ہے دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں ہے مشغات کی تیسری جلد میں نبی علیہ السلام کے فضائل کے چپٹر میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعا ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یہ آپ کی والدہ کو دکھایا گیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی حکومت الٹی میٹری رومن امپائر کو بھی سپر سیٹ کر جائے گی اور وہاں تک ان کے دین کی دعوت پہنچ جائے گی نیکسٹ جی اگر اللہ کو غیبی علم ہے اور اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کون جنت میں اور کون دوزر میں تو قرآن میں انسانوں کو آزمانے کا ذکر کیوں کیا اس کی وضاحت کر دیں وضاحت بڑی دفعہ کی ہے یہ تو ایک مشہور زمانہ ایک سوال ہے اس کے لیے میرے بھائی آپ نے پوری ڈاکٹرنگ سمجھنی ہے تو میں نے چار لیکچر دیئے ہیں مسئلہ 103-104ABC مسئلہ تقدیر سے متعلق باقی مختصر یہ بتا دوں ازمائے اس لیے جاتا ہے تاکہ کوئی شخص اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہ کرے انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہم مجبور ماز تو نہیں ہیں وہ اللہ کا علم ہے اگر کوئی ٹیچر اپنا نالائق سٹوڈنٹ کو پیپروں سے ایک دن پہلے کہے کہ تُو نے فیل ہو جانا ہے اور وہ فیل ہو جائے تو کیا یہ کہیں گے کہ ٹیچر کو تو پہلی ہی پتا تھا اس نے فیل ہونا ہے تو اس نے اس کو پڑھایا کیوں تھا وہ فیل اپنی وجہ سے ہوا ہے یہ اللہ کا علم ہے اور وہ ہمیں نہیں بتا کہ اللہ کے علم میں کیا ہے ہم تو نبی الاسلام انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت کے بعد وصوق سے کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اہلِ ایمان انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وصوق سے تو نہیں کرتے ہیں بلکہ جو ہم نے الٹے کام کرنے وہ اللہ نے پہلے فور سیکھی ہیں کہ یہ کریں گے اور وہ کرنے ہم نے اپنی مرضی سے کیے ہوئے تو عزمائش تو اللہ نے رکھی ہے ظاہر ہے جنت دینی ہے تو یہ تو اصول ہے ورنہ تو لوگ گلا کر سکتے تھے کہ یا اللہ ایک چانس سے دندان آفر دیکھتا ہے میرے جا کے نیک نہیں سے ہونا اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ویصلہ کرتا مجھے بتائیں اس بات کا کیا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کے آگے اس کو جسٹیفائی کرے گا اس لیے اللہ نے سورہ نظام میں فرمایا کہ ہم نے انبیاء اکرام خوشکبریاں دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے جے تاکہ اللہ کے خلاف کوئی قیامت کے دن ہجت میں قائم کر سکے رسولوں کے آ جانے کے بعد تو اللہ نے پوری ڈاکٹرینٹ کے لیے کیوئے میرے بھائی نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ قویشن ہے اگر جنتی ایک بہت بڑی جنت کا اکیلا مالک ہوگا تو نیک لوگ کس طرح ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں گے جنت بھی الگ اور پڑوسی وہ کیسے اور پھر میرے بھائی پڑوسی اسی صاحب سے ہی ہوں گے نا کوئے کہ میٹک نہ نہ بنے آپ باہر نکلے نا باہر بھی اتنی بڑی دنیا ہے چونٹیاں جب پڑوسی ہوتی ہیں بلکل ساتھ ساتھ ہوتی ہیں انسان جب ہوتے ہیں تو وہ الگ کمروں میں رہ رہے ہوتے ہیں جب اس طرح سائز بڑے ہوتے جائیں گے اسی صاحب سے ہی پڑوسی ہوگا نا یہ پھکی آپ لے لیں پاکستان کا پڑوسی مل کونس ہے انڈیا تو انڈیا کے چپے کے اوپر ہے اتنی دور ہے ایران افغانستان ملکوں کی جب بات ہوتی ہے تو پڑوس اس طرح تیہ ہوتا ہے جب گھروں کے پڑوس کی بات ہوتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے گھروں کے اندر پڑوس کی بات ہوتی ہے تو اور طرح ہوتا ہے تو لاجیکل بات کریں میرے بھائی کومن سیس بھی آپ استعمال کریں نیکسٹ علی بھائی اگرہ سوال ہے کیا نان مسلم کنٹری جانا جہد ہے جب کے جاپ کے لیے قرآن اور حدیث سے اہل حدیث سورہ اس میں انہوں نے دوسرا بھی سوال اٹھا گئے اہل حدیث سورہ نیسا ورسل نائن سیمن ون ہنڈر دلیل دیتے ہیں کہ جانا جائز نہیں ہے اہل حدیث تو سارے ماں بیٹھے میں سلفی علماء انگلینڈ گھڑ مناوا ہے سلفیوں کا پہلے تو ان کو بلائیں نا نانسنس بات کرتے ہیں جو نینٹی سیون سے انڈرڈ ہے نا یہ نبیل اسلام کے زمانے کے لیے خاص تھی بات کہ نبیل اسلام کی مبارک دعوت کے لیے مین پاور کی ضرورت تھی تو حجرت کو فرض کر دیا گیا تھا اس وقت جو حجرت نہ کرے وہ مرتد تھا یہ اس کونٹیکسٹ میں کل بھی میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتو کیا وہ ابو دعوت کی ایک کمزور روایت کو سہرہ لے کے کہتے ہیں حجرت اس وقت فرض تھی بعد میں کوئی مہاجر نہیں ہے آپ دیکھیں جو لوگ فتح مکہ کے بعد حجرت کر کے آئے ہیں مدینہ شریف انہیں مہاجر نہیں کہا جاتا حالانکہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم مہاجر لکھے جائیں نہیں اس وقت مہاجر نہیں تھے بس ہیپی ہیپی ہوگی تھی صورتحال دونوں طرف اسلام آگیا تھا جو حجرت قرآن میں سورہ نسام میں فرض کی گئی ہے اور نہ کرنے والے کو کافر ڈیکلیئر کیا گیا وہ علی حجرت ہے جو نبیل اسلام کی آواز میں لبائی کہتے ہوئے آپ نے وہاں پہ جانا تھا اب غیر مسلم ملک جو ہیں آپ جن کو کہہ رہے ہیں غیر مسلم ملک تو پھر سارے ہی ہیں اسلام تو پاکستان میں بھی پرفیٹ کوئی نہیں سعودی عرب میں بھی کوئی نہیں پرفیٹ کمزوری ہیں تو ہر جگہ ہیں تو یہ آپ کے کہنے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان لگنے سے تو اسلامی نہیں نہ وہ ہو جائے گا مکمل طور پر باقی رہ گیا کہ جتنی مذہبی ازادی ہمیں یورپ امریکہ میں پاکستان میں تو اتنی نہیں ہے اس حوالے سے فریڈم آف ایکسپریشن آپ دیکھ لیں ہاں سعودیہ سے عرب ملکوں سے زیادہ بہتر ہے لیکن بارال یورپ امریکہ جتنا نہیں ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں جس آلیب کی جان کو خطرہ ہوتا ہے وہ جا کے سعودی عرب میں تو پناہ نہیں لیتا وہ جا کے پناہ لیتا ہے یورپ اور امریکہ میں اور ان کو جا کے کہتا ہے اسلام بڑے امن کا دین ہے آج ہو اسلام میں ماما اتھے کے لینڈ آیا ہے تو امن ہدا پاکستان ہی چھنا ہو گیا ہدا اسلام دی برکت نہ تو یہ مسلمانوں کا کردار ہے جو اسلام کے لیے سب سے بڑی بدنامی اور رکاوٹ کا باعث بنائے کے غیر مسلم اسلام کی طرف آئے نیکس جی علی بھائی اگلا کوئیسن ہے اہلے تشید ذاکرین فترس فرشتہ کا واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ نے اس کی غلطی کی وجہ سے اس کے پر جلا دیئے تھے اور پھر امام حسین علیہ السلام کے جولے سے مس کرنے سے دوبارہ پر مل گئے علی بھائی اچھی سی پھکی دے دیں اچھی سی پھکی یہ ہے کہ قرآن حقیم میں سورہ تحریم میں آیا ہے سورة النحل کے اندر آیا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے نہیں ہیں لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتے ہیں یا غلطی کر سکتے ہیں قرآن کی روح سے یہ عقیدہ کفری ہے اور شیعہ کی جو سب سے بڑی موتبر کتاب حدیث کی اصول کافی جس طرح اہل سنت کے ہاں بخاری ہے اس کے مقدمے میں امام جعفر کا قول ہے کہ اگر ہماری کوئی بات تم تک پہنچے جو قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو اس طرح کی کوئی روایت اہل سنت کے ہاں صحیح سنر سے ثابت نہیں ہے شیعہ کو اس حوالے سے ایج حاصل ہے کہ ان کی کتاب حضور کافی کے مقدمے میں امام جعفر کا قول ہے تو امام جعفر نے تو کہا کہ میری بھی کوئی بات تم تک پہنچے جو قرآن کے خلاف ہے یہ کہانی جس نے بھی بیان کیا یہ قرآن کے خلاف ہے اگرچہ امام جعفر کے ریفرنس ہی کو بیان کرے تو قرآن کے خلاف ہے اور غدیرِ خوم پہ تو قرآن اور اہلِ بیعت تھا تو قرآن کو پکڑنا ہے آپ نے تو یہ عقیدہ کفری ہے قرآن کی روز سے اور امام جعفر نے یہ صورت کافی کے مقدمے میں ان کا قول ہے کہ قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں لیتا اتنی بڑی فقی ہے اس کا غزن کوئی نہیں اٹھا سکتا اتنی بڑی فقی ہے یہ پہاڑ ہے فقی کا نیکسٹ بڑی فقی اختیار آپ نے ایک لئے سوال ہے کہ کیا فریجتے قرآن پڑھ سکتے ہیں اس کا ریفرنس دے دیں نہیں آپ کا کہہ لینا دینا ہے فریجتے قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں صورت اللہ cardboard میں آیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا جب ذکر کی بات ہے یہ تو جنرل آگئی اب اللہ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بیسٹ ذکر کونس ہے قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے قرآن الزِّكْر یا دھیانی والی کتاب نازد کی ہم اس کی بات کرنے والے ہیں الزِّكْر سب سے بڑا قرآن ہے پھر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک صحابی سورة الرقاب کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بدھ گیا تھا اور ایک سائبان آ گیا تھا بعد میں نبیل اسلام سے ذکر کیا آپ نے فرمایا فرشتے تھے جو تیری قرآن سننے کے لیے آئے تھے تو قرآن سنتے بھی ہیں اور حضرت جبریل کیا وہ فرشتے نہیں ہیں پورا قرآن ہمارے نبیل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سکھایا ہے اور بخاری میں آتا ہے کہ ہر سال آگے پورا دورہ قرآن کرتے تھے حضور اللہ علیہ السلام ان کو سناتے تھے وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو سنا کرتے تھے اور آخری سال جس سال حضور کی ڈیتھ ہوئی اس سال دو دفعہ دورہ قرآن کیا نبیل اسلام نے حضرت جبریل کے ساتھ اور کدنے حوالے پیش کروں پھر بدی آتے جائیں گے نیکسٹ جی علی بھائی نیکسٹ کویسٹن ہے کیا ملکی رات بچانے کے لیے خود خوشی جائز ہے یہ جمعیت سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہے میرے بھائی کیا صورتحال ہے اس وقت پھر دیکھا جائے گا کہ کیا صورتحال ملکی رات بچانے کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں یہ سوال اتنا سادہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر رسپانس کروں خود خوشی سے آوائیڈ ہی کرنا ہے آپ نے اسلام نے خود خوشی کی اجازت نہیں دی ہے کسی صورت بھی باقی خود خوشی کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں نیکسٹ یہ علی بھائی اگلا سوال ہے کہ اگر والد نے حرام کمائی ہو تو کیا ان سے پوچھے بغیر ان کے پیسو سے کفارہ ادا کر سکتے ہیں اور اگر ہم سے رضائل اخلاق ہو جائیں ہو جائیں تو کیا ہم کوئی دنیا میں ایسا منہ نہیں جو پرفیکٹ ہو غلطی ہر بندے سے ہوتی ہے لہذا آپ تبلیغ کا کام تو جاری رکھیں آپ سمجھ لے کہ میں پرفیکٹ ہوں تو اس سے بڑی تو شیطنت ہی کوئی نہیں ہے اگر کہے کہ میرے زیادہ کوئی نیک منہ نہیں ہے اب والد نے حرام کمائی ہے تو پوچھے بغیر یہ نہیں اس کا منہ ان کی زندگی میں ہی ان سے کفارہ کی بات کر رہے ہیں نا حرام کے پیسوں میں سے کیا کفارہ ادا ہوگا میرے بھائی اگر آپ اپنے حلال کی قوائی سے کر رہے ہیں تو آپ ضرور کریں مرنے کے بعد بھی کریں انہیں سمجھائیں کہ وہ بچیں اس چیز سے نیکسٹ جی علی بی اگلا سوال ہے جمعہ کی دوسری ازان کا جواب بھی دینا چاہیے اور جتنی مرضی ازانیں ہو ہر ازان کا جواب آپ دیں ٹھیک ہے نا اس سے کوئی منہ نہیں کرتا لیکن ایک وقت میں ایک ازان کا جواب کافی ہے تو اب چونکہ جمعہ کی دوسری ازان جو انہوں نے شروع کروائی ہے یہ خود ہی بدت ہے اس حوالے سے کہ عزت عثمان نے بغاری میں آیا ہے وہ پیرلل میں بزار میں ازان شروع کی تھی مسجد میں ایک ازان ہوتی تھی لہذا جو سنت ازان ہے وہ تو ایک ہی ہے جو امام کے ممبر پر بیٹھتے ہیں وقت دی جاتی ہے جس طرح حدیث دے رہے ہوتے ہیں اب جو برلوی تو بننی ہے ان کا تو کلیر نا کہ ان کی دوسری کونسی ہے اصل میں جو دوسری دے رہے ہوتے ہیں نا وہ اصل والی ازان ہے ان کی اس وقت ان کا ممبر جو نا وہ عربی پڑھنے کے لیے خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے لہذا جو انفیوں کی جو پہلی ہو رہی ہوتی ہے نا وہ چھوڑ دیں دوسرے والی جو آپ مسجد میں اس کا جواب ضرور دیں اور وہ اس دوران وہ کہتا ہے نا خطبے کے دوران بولان چاہیے خطبے میں تو آتا ہے نہیں نا وہ تو ازان کا جواب آپ نے دے نہیں کوئی بلانا واستحART نہیں دینا تو المحتصر ہر ازان کا جواب آپ دیں ایک وقت میں ایک ازان کا جواب دے�ا کافی ہے یہ نہیں ہے کہ اصل کی چار مسجدوں میں ازان اور یہ چاروں کا جواب ایک کا جواب اور ازان کا اصل جواب یہ ہے کہ نماز کیلئی مسجد میں آتا ہے باقی تو یہ زمانی جواب ہے جنہاں زمانی استقفر اللہ استقفر اللہ کریں اور ساتھ گناہ بھی کرتے جائیں نہیں اصل استقفر اللہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا پکا ہے تو بچنا اور استقفر اللہ موز سے صرف اس کا اظہار ہے نیکس جی علی بھئی نیکس قویشن ہے آج کل کے دور میں جہاد کس سے کریں اور کیسے کریں اپنے نام سے جہاد کریں جی اپنے نظریات جو ہیں قرآن و عدیث کے جو خلاف ہیں ان سے جہاد کریں کوشش جادی رکھیں اگر جہاد سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں فلسطین میں افغانستان میں تو اس کے پر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں آج کل ملک من چکے ہیں ہر شخص جہاد اس طرح نہیں کر سکتا جب تک اس کی پروپر ٹریننگ نہ ہو تو ٹھیک ہے شوک ہے آپ کو فوج میں آئیں اور پروپرلی اس پلیٹ فارم سے جہاد کریں خود گنڈے سوٹے اٹھا کے تو آپ کی لاش ہمیشہ سے مادنی پڑے گی یہ غائبانہ نمازی جنادہ پڑھنا پڑے گا تو فلسطین ایشو جو ہے کنفلیکٹ اور جہاد اس کے پر میری ویڈیو دیکھیں علماء کی کانیوں کو چھوڑیں جتنی جہادی تنظیموں کے لوگ ہیں ان کے بیٹے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں لوگ کے بچے انہوں نے زباہ کروا دیئے جہاد کے نام کے پاس چندے کھارن کے تونے دیکھے کہاں تک نکلی ہوئی ہیں موسیقی